جی اسلام علیکم دوستو کیا آنچہالہ سب بھائیو کا امید کرتا ہوں سب دوستو ایٹھیک ہوں گے خریت سے ہوں گے سب دوستو بھائیو کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پروازی کی جن پوائنٹ میں آج آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ آج دوستو اٹھائیس تاریخ ہے اٹھائیس آگسٹ آج کی نئے ویڈیو ہے پروازی کبوتروں کے ساتھ کافی دوستو نا ہے کہ جی لازٹ ٹائم کہا کہ یار ہمیں بھی کوئی لیں تو دوستو میں پہلے ہی بتاتا چلوں کہ لازٹ ٹائم جس بھائی نے کبوتر لیے تھے نا ان کا کوئی کنٹری کا تھوڑا سا ہے تھا تو انہوں نے پیسے جو ہے نا اضافی مجھے بیج دیے تو ٹھیک ہے جی تو کل رات انہوں نے بھی مجھے میسج کیا کہ سی بھائی اتوار کا دن گذر گیا تو آپ لائنی کبوتر تو دوستو ویڈیو میں لازمان لگا رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ میں نے ڈریکٹلی ان کو دکھا دی ہوں میں بلکل بھی نہیں دکھا رات کو انہوں نے کہا کہ آپ نے ویڈیو نہیں لگائی میں کہہ سبح انشاءاللہ لگ جائے گی آپ دیکھنے دیگا تو پہلا چانس تو دیکھیں دوستو اب ان کے پیسے اضافی آگئے ہیں کیونکہ ان کے چار دیس زیادہ لگ رہے تو پھر انہوں نے زیادہ بیج دی ہے تو یہ کبوتر پہلے تو چانس ہونی گا یہ ہے اگر ان کو پسند آگئے تو ان کو دے دوں گا اگر نہ آئے تو پھر جس سے ڈیل بن جائے گی اس کو دے دوں گا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی کبوتروں کا بھی شوکر ہوں گا ٹوٹل میرے خیال ہے گیارہ پیس ہیں گیارہ کے گیارہ ہی آپ کو دکھاؤں گا اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کیجئے گا انڈ تک دیکھئے گا ٹھیک ہے دوستو آئے آپ کو شوک کرواتا ہوں یہ جی پہلا کبوتر ہے اب اس بات کو سن کے کائنلی یہ دوست نہ سمجھے گا کہ سیب بھائی نے پہلے ان سے پیسے لے لی ہیں تو بھائی میں نے پہلے پیسے نہیں لیے صرف ایکسٹر چارجز کی وجہ سے انہوں نے مجھے اتنے پیسے بیج دی ہیں اور کہا کہ سیب بھائی آپ نے ٹینشن نہیں لینی جب پرندے ہوں تب بیج دیجئے گا ٹھیک ہے یہ جی پہلا کبوتر ہے ماشاءاللہ آپ اس کا شوک کر لیں ٹیڈی کبوتر ہے جی اور بڑے میرے اپنے پسندیدہ سائز کے اندر ہے جس طرح کا میں اپنے لیے کبوتر شوک کے لیے پسند کرتا ہوں نا ماشاءاللہ بڑا ایک سائز والا کبوتر ہے ٹھیک ہے آگے سے ماشاءاللہ دیکھیں اس کی چوڑائی یہ چوڑا اور یہ کبوتر ٹوٹل مجھے اتنا سائز پسند ہے بڑے دوست کہتے ہیں جی آپ کی پسند کے لینے ہیں تو بھائی مجھے نارمل سے چھوٹے چھوٹے سائز کے کبوتر پسند ہے تو بہرحال یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ پر پرانے پروں پر ہیں تھوڑا سا یہ درمیان میں کٹے ہیں یہ جھاڑ کے نیون نکال رہے ہیں ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ پر دیکھ لیں لیندھ دیکھ لیں یہ اس کا فول کلر ہے اگلا کبوتر دکھاتا ہوں جی دوستو یہ سلارے کبوتر کا شوک کریں ابھی آہستہ آہستہ لوگوں نے باہر چھوڑنے شروع کر لیے ہیں کبوتر تو یہ ہے کہ مزید ابھی نیون پروں کے آتے رہیں گے کبوتر ان میں بھی نئے پروں کے ہیں کبوتر مکس ہی ہیں پرانے پروں کے بھی ہیں ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ سلارے کی آئیس کلوز اپ چیک کر لیں کوالٹی چیک کر لیں آپ ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں یہ اس کا پر ہے ماشاءاللہ پر بھی دیکھ لیں آپ اس کا بہت ہی کوالٹی والا پر ہے جی دوستو بلکل کریز میں پر بھی نئے نکال رہا ہے دھوم بھی دیکھیں نئے نکال رہا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا فل کلر ہے سلارہ کبوتر ہے پٹھا ہے ابھی جی دوستو یہ ایک ٹیڈی کروس پٹھی کا شوق کر لیں استاد چودری سخی محمد بٹی سا والے کبوتروں میں سے ٹھیک ہے جی یہ پٹھی ہے اور یہ نئے پروں پر ہیں بلکل ماشاءاللہ پر دیکھ لیں آپ اس کا یہ دیکھیں پر کی لیندھ بھی دیکھیں آپ ساتھ ساتھ بلکل نئے پروں پر لیس ہوئی ہے اور کھڑی بھی ماشاءاللہ سٹرکچر بھی بڑا ہے اس کا جی دوستو یہ ایک اور کبوتر کا شوق کر لیں آپ یہ نار ہے جی کچھ کبوتر آر میں بڑا تنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کبوتر کا آئیس کلوز اپ ہے آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں لیکن اگر دیکھا جائے تو کروس اس میں ٹیڈی ہی ہے دوسرا پر کا کچھ کہہ نہیں سکتے سے آل کوٹی ہے یا کوئی اور ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کبوتر کا پر ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ پر کی لیندھ بھی دیکھ لیں یہ اس کا فل کلر ہے جی دوستو یہ ایک اور پٹھے کا شوق کریں کلر ماشاءاللہ بڑا انٹیک ہے بڑا پیارا کلر ہے اس کا استاد چودری سخی بٹی سا والے کبوتروں میں سے ٹھیک ہے آلموسٹ لاہور میں بلکہ آلموسٹ پورے پاکستان میں کبوتر بازی کی دنیا میں دو ہی بڑے لیجنڈ نام ہے جن کا ہر بندہ کروس ڈالتا ہے میاں نظیر صاحب اور چودری سخی محمد بٹی صاحب جن کے موسلی لوگ پسند بھی کرتے ہیں یہ دیکھیں اب اڑنے والے کبوتروں میں زیادہ تر لوگ یہی یوز کرتے ہیں میاں نظیر صاحب علے اور چودری سخی صاحب علے جی دوستو یہ ایک اور پٹھی کا شوق کر لیں آپ یہ دیکھیں یہ اس کا آئیس کلوز اپ ہے یہ بھی ٹیڈی کروس میں یہ کافی دوست بھائی سمجھتے ہوں گے کہ کیمرے میں بالکل سفید آنکھیں آ رہی ہیں تو دوستو یہ سفید آنکھ کے نہیں ہے میں خود بتا رہا ہوں ان میں لالڈوریں ہیں ان میں یہ بالکل کلیر صاف آنکھوں کے نہیں ہیں جو کلیر صاف آنکھوں کا ہوگا وہ میں ضرور بتاؤں گا یہ یہ اس کا فل کلر ہے یہی کبوتر جب کھڑے میں رہتے ہیں تو ان میں اڑڑے ختم ہو جاتے ہیں جب اڑان میں ہوتا ہے تو ان کی آنکھوں میں د train آجاتے ہیں سیمپل یہ ہی اس میں فرق آتا ہے جی دوستو ننکانا سا والا لاکھا کبوتر ہے اور یقین مانے میرے بڑے دل کو لگتا ہے لیکن وہ نہ بڑے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں یار تو دوسرے کلروں میں یہ بغیرہ نظروٹو رکھنے کے چکروں میں ہے ایک پہلے لاکھی مادی آئی تھی وہ بھی گجران والا بیج دی تھی اب یہ لاکھا کبوتر آیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے پر کندے گا بہت ہی کوالٹی کے میں پروتر ہے اور جس بھائی سے میں نے لیا تھا کہتا ہے سی بھائی پورا دین یہ چارہ کھجل ہوئے ہمارے لاکھے میں ٹھیک ہے جی یہ اس کا پر یہ دیکھیں دم ٹھیک ہے اور یہ اس کا فل کلر ہے جی دوستو یہ میرے خیال سے مادی ہے اس کا بھی شوک کر لیں آپ لا لنکھ والے کروس میں ہے ماشاءاللہ آنکھ کی براوٹ برائٹنس آنکھ کی شیپ دیکھیں ماشاءاللہ اور کتنی بڑی اور باہر کو نکلی ہوئی آنکھ جو لوگ پسند کرتے ہیں دوست بس یہی پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے لاتا ہوں باقی پسند ناپسند ہر بندے کی اپنی ہے یہ پار ہے اس کا یہ کلر اس کو دوسرے سیڑ لگا ہوئے ٹھیک ہے جی اب آپ کو چلتے پھرتے دکھاتا ہوں دیکھتے 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 موسیقی جی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو پسندہ ہے لائک شیئر کمنٹ کر دیا کریں جو دوست چینل پہ نہیں ہوتے ہیں چینل پہ تو سبسکرائب کر کے بیل کی آئیکن کو حال پہ کیا کریں انشاءاللہ اسی طرح ہی کوشش کر رہا ہوں مزید ایک ہفتے کے اندر اندر بھی دو تین دن بعد ویڈیو ڈال دیا کروں کبوتر لایا کروں لیکن بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی سیزن نہیں ہے انشاءاللہ اس بات پہ بھی کوشش کروں گا لانے کی کبوتر تو یہ ایک کبوتر ہے ان کی پرائز جو ہوگی وہ دوستو آٹھ سو روپے پر فائنل ہوگی فائنل تو ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے فی امان اللہ اللہ حافظ